ایک حدیث سنا رہا ہوں اللہ کی قسم دنیا بھی آپ کی آخرت بھی آپ جس مرضی شعبے میں ہے آپ نے کہا اربعن ازا کانت فی مادرک ما فاتک من الدنیا چار باتیں مجھ سے لیلو چیلی نہیں چار سو نہیں چار کہ چار باتیں صرف مجھ سے لیلو اور آنکھیں بند کر کے سو جاؤ دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری میرے نبی کبھی بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے امت کو سہولت میں رکھ تو فرمایا چار باتیں لیلو دنیا بھی تمہاری آخرت بھی صدق و حدیثیں ہمیشہ سچ بولنا جھوٹنا بولنا میرا دیس میرا بازار میری تجارت میری زراعت میری سیاست سب جھوٹ کریں صدق و حدیثیں حفظ و امانتیں کسی کو دھوکہ نہ دینا دھوکہ نہ دینا فراد نہ کرتا غلط افعیار نہ کارٹا دھوکہ نہ دینا بے گناہوں کو تین سو دو میں نہ دھر لینا کتنے بے گناہ پھانسی چڑ گئے حسن و خلیقتیں اخلاق اچھے رکھیں گالیاں نہ دینا بدتمیزی نہ کرنا میٹھے بول سے لوگوں کے دل خریدنا بشاشت سے مسکرانے سے لوگوں کے دلوں پہ راج کرنا عفتن فی طعمتن رزق حلال کمانا چار باتیں اور اس میں پورا دین میں نے آپ کو میں نے نہیں ڈالا میرے نبی نے پورا دین ڈال کے دے دیا فرائض کے بعد نمازی تا جھٹی کوئی نہیں میرے نبی کے نوازے نے سر کٹایا نماز نے چھوڑی اپنی ساری اولاد زبا کروا دی نماز نے چھوڑی اس کے بعد کون یہ کہہ سکتا جی پڑی نہیں جاندی اور فرائض کے بعد فرائض کے بعد میرے نبی یہ چار باتیں بتا رہا ہے سچ بولنا جھٹنا بولا ہائے ہائے میرے نبی نے کہا اور کسی کو دھوکہ نہ دینا دیانتداری سے چلنا ان دو صفتوں پر میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے اپنے امید ظاہر کی ہر گناہ ہو سکتا ہے دو نہیں ہوں گے جھوٹ نہیں بولے گا دھوکہ نہیں دے آپ سے پوچھا گئے یا رسول اللہ مسلمان ڈرپوک ہو سکتا ہوں کنجوس ہو سکتا ہوں ہوں جھوٹ بول سکتا کنے جھوٹ نہیں بول سکتا دھوکہ نہیں دے سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا میرا امت ہی میرا امت ہی انسان ہے بشر ہے مرد یا عورت کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے دو نہیں کرے گا جھوٹ کبھی نہیں بولے گا دھوکہ کبھی نہیں دے گا موسیقی